موسیقی شاہی کلہ لاہور ایک تاریخی امارت ہے جو پاکستان کے دوسرے بڑے شہر لاہور میں واقع ہے یہ کلہ مغل سلطنت کے دور میں بنایا گیا تھا اور آج بھی اس کی خوبصورتی میں اس کا کوئی ثانی نہیں اسے عام طور پر کلہ لاہور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ کلہ مغل بادشاہ اکبر نے بروایا تھا اس کے اندر مختلف حصوں میں مغلیہ سکندریہ اور بردانوی عبادی کے آہد کی امارتیں موجود ہیں آج کی اس ڈاکمنٹری میں ہم آپ کو انہی میں سے کچھ اہم امارتوں کا وزٹ کروائیں گے دیوانے عام دیوانے عام حال کلہ لاہور کے اندر ایک نمائیہ مقام ہوتا ہے جو شاہی جھروکے کے جنوب میں واقع ہے اور جسے جہانگیر کے دور میں استعمال کیا گیا تھا اس زمانے میں یہ رواش تھا کہ شرفہ جھروکے کے قریب خیموں میں بنا لیا کرتے تھے شاہ جہان نے امائیدین کے جمع ہونے کے لیے زیادہ جمالیتی لحاظ سے اس جگہ کو تعمیر کروایا آپ نے جہانگیر کے حوالے سے عدل جہانگیری کی کہانیاں سن رکھی ہوں گی یہی وہ جگہ ہوتی تھی جہاں پر کہا جاتا ہے کہ اس کی ایک زنجیر لٹکتی تھی جسے کھینچ کر کوئی بھی مسافر آ کر اس سے انصاف مانگ سکتا تھا فلموں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بادشاہ ایک انچے منصب پر بیٹھا ہوتا ہے اور نیچے ریایہ موجود ہوتی ہے اور وہ اس سے انصاف مانگتے ہیں اس قسم کی جو تمام تر ایکٹیویٹیز ہوا کرتی تھی وہ اسی دیوانے عام قسم کے جو کمپلیکس ہے پورے برسغیر میں ان میں پرفارم ہوتی تھی فڑک سنگھ اور اس کے بیٹے نونیحال سنگھ کی موت کے بعد جہاں نشینی کے لیے شروع ہونے والی جنگ کے دوران 1841 میں توپ کا ایک گولہ لگنے سے یہ حال مکمل تباہ ہو گیا تھا جسے انگریزوں نے 1846 میں لاہور کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد دوبارہ تعمیر کروایا تھا پکچر وال سولہ سو چوبیس کے آغاز میں جہانگیر نے حکم دیا کہ کلہ لاہور کے شمال مغربی حصے میں تقریباً سات سو مربع میٹر کی ایک خصوصی دیوار تعمیر کروائی جائے جس میں شکار اور شاہی تفعی کی اکاسی ہو آج یہ دیوار دنیا کی سب سے بڑی پکچر وال گنی جاتی ہے جس میں پولو گیمز، جانوروں کے شکار، درختوں اور پودوں کی نظارے وغیرہ نظر آتے ہیں اگرچہ یہ پینٹ وال مکمل ہونے سے پہلے ہی جہانگیر کا انتقال ہو گیا تھا لیکن اس کے بیٹے اور جانشین شاہ جہان نے 1632 میں اس منصوبے کو مکمل کروایا مکتب خانہ مکتب خانہ موتی مسجد سے بلکل متصل ایک چھوٹا سا دربار ہے یہ لفظ مکتب خانہ مکاتب خانہ سے نکلا ہے جس سے مراد وہ جگہ ہے جہاں کلرکوں کا کلے میں داخلے کا ریکارڈ رکھا جاتا تھا یہ فارسی طرز کا ایک کمپاؤنڈ ہے جس کے چاروں اطراف میں سے ہر ایک کے بیج میں نوکدار محرابے ہیں حویلی مائی جندہ حویلی مائی جندہ سکھ سلطنت کے آخری مہاراجہ دلیب سنگھ کے آہد میں تعمیر کی گئی تھی گزرتے زمانے کے باعث اب یہ حویلی مکمل موجود نہیں رہی اور اس کا مقام کا بھی بقاعدہ تعایون نہیں کیا جا سکتا یہ حویلی دو منزلہ تھی جہاں مہارانی چاند پور کو بھی قتل کیا گیا تھا لیکن آج کے محققین کا خیال ہے کہ یہ وہی امارت ہے جس میں اس وقت سکھ سلطنت کے نوادرات رکھے گئے ہیں اور سکھ گیلری کے نام سے یہ امارت مشہور ہے اس وقت اس حویلی کے بلکل ساتھ ہی ایک سکھ آرٹ گیلری موجود ہے جس کے اندر سکھوں کے دور کے بہت سارے نوادرات آج بھی رکھے گئے ہیں جن میں خاص طور پر جو سب سے اہم اور امپورٹنٹ جس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے وہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی گھوڑی ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے بقاعدہ ایک جنگ لڑی کھڑک سنگھ کی حویلی دولت خانہ خاص و عام اکبری کے مشرقی جانب دو منزلہ امارت ہے جو کھڑک سنگھ کا محل کہلاتی ہے اس کا ذری حصہ اکبری آہد میں تعمیر کیا گیا تھا جس میں اضافہ کر کے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے بیٹے کھڑک سنگھ کی رہائش کا انتظام کیا گیا تھا آج کل اس امارت کے ذریعی حصے میں والڈ سٹی آتھارٹی کے افسران اور نازم بغاد کا دفتر ہے کھڑک سنگھ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے بیٹے اور سکھ راج کے دوسرے سکسسر تھے جنہوں نے رنجیت سنگھ کے نظام کو آگے لے کے چلے تھے حویلی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ انہوں نے اپنی رضاتی رہائشگاہ کے طور پر اسے بنایا تھا اور یہ ایک ایکسٹینشن تھی والڈ سٹی کے اس لاہور فورڈ کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ آخری وقت میں انہیں کچھ عرصہ اسی حویلی میں قید کر کے رکھا تھا جس کے بعد انہیں قتل کر دیا گیا اور سکھ راج میں ایک خانہ جنگی کی صورتحال شروع ہو گئی شاہی بورچی خانہ وہ شاہی بورچی خانہ جہاں کبھی راجاؤں مہاراجاؤں اور محل کے مکینوں کے لیے پکوان بنائے جاتے تھے جن رہداریوں میں چلتے ہوئے آج بھی باشہت کا جہو جلال محسوس ہوتا ہے وہ دروازے اب عام آدمی کے لیے کھولے جا رہے ہیں شاہی قلعے کے جنوب مغرب کی طرف پھیلے ہوئے وسیع علاقے میں اہد مغلیہ کا شاہی بورچی خانہ قائم ہے یہ جگہ لوگ کے مندر کے پیچھلی جانب دروازے کے جنوب کی طرف واقع ہے یہ بورچی خانہ ایک بہت بڑا حال اور چھوٹے چھوٹے کمروں پر مشتمل ہے جس کے کئی دروازے ہیں اس میں بنی نو اقسام کے شاہی کھانے شاہی دستخان کی زینت بنا کرتے تھے انیس سو اکیاسی میں شاہی قلعہ لاہور کو یونسکو نے تاریخی ورسے کی فہرس میں شامل کیا یہاں روز ہزاروں لوگ تاریخ سے روشناس ہونے کے لیے آتے ہیں اور مخلف ادارے اس کی بحالی کے لیے ہم اتنگوش رہتے ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہر شخص انفرادی طور پر ایسے مقامات کی حفاظت کرے تاکہ پاکستان کا ایک مصبت ایمج دنیا کے سامنے آسکے تاکہ پاکستان کا ایک مصبت ایمج دنیا کے سامنے آسکے